لیکن یہ تو وہ پکار ہے جو سارے انسانوں کو جمع کر کے اور سارے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی دعوت اور اس بات کا پیغام کہ سروری زیبا فقط الزاد بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے کہ وہی باقی بتانِ آذری اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے اس کے لیے مشقت اس کے لیے جد و جہد اس کے لیے شیطانوں سے لڑنا اس کے لیے شیطانوں کا مقابلہ اس کے لیے ساری دنیا کو انسان چھوڑ سکتا ہو تو چھوڑ دے یہ گویا حج کی کیفیت میں انسان یہ پیغام پاتا ہے اور پھر ایسے پس منظر میں یہ حج آ رہا ہے جہاں پر بظاہر لگتا یہ ہے مسلمان تفرقے میں ہے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ حج یہ پیغام دے رہا ہے یہ ساری امت ایک ہے ساری دنیا کے لوگ چاہے وہ امریکہ کے ہوں چاہے وہ چین سے آئے چاہے وہ جاپان سے آئے چاہے وہ ایشیا سے آئے چاہے وہ یورپ سے آئے چاہے وہ عربی بولنے والے چاہے اجمی ہوں سب کے سب ایک لباس میں ایک دن میں ساری دنیا سے جمع ہو کر گویا یہ تربیت پاتے ہیں کہ یہ ایک ہو سکتے ہیں اور یہ صرف حج کے ہی دن ایک ہونے کی یہ تو ٹریننگ ہے کہ اگر شعوری طور پر چاہیں یہ اصلا تو یہ ایک ہیں اور یہ ٹریننگ ایسی ہے جب چاہیں یہ ایک ہو سکتے ہیں یہ تو ایسے امام کے پیچھے خطبہ سنتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جس کو عمومت کوئی پہچانتا بھی نہیں کل کلا اگر ایسا وقت آئے کہ ایسا امام حج کرائے جت کو یہ جانتے بھی ہوں ایسا خطبہ ہو رہا ہو کہ جس میں واقعی کو جان بھی ہو ورنہ وہ جو اللہ اقبال نے کہا ہے ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام تو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کیسیت میں حج ہو جب خطبہ دینے والے کو بھی جان رہا ہے آدمی خطبے کا پیغام بھی پا رہا ہے اور واقعہ یہ ہے ساری دنیا سے لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں جب وہ واپس جائے تو دنیا میں ایک حرارت ایک کروٹ ایک انقلاب گویا کروٹیں لینے لگے ایسا پیغام لے کر جائیں تو اس پہلو سے ایک ہونے کی ٹریننگ تو ملتی ہے ایک لباس سب پہن کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہلو سے یہ بڑا امید کا چراخ ہے جو ہر سال حج کی شکل میں روشن ہوتا ہے کہ امت ایک ہوتی ہے یہ ایک ہو سکتی ہے اور کل کلا وقت آیا تو یہ تو ان کو تو ہر سال ایک ہونے کی ٹریننگ ملتی ہے ہر رنگ سے بالاتر ہو کر نسل سے بالاتر ہو کر زبان سے بالاتر ہو کر اور ایک ہی خانے کعبہ کے گرد یہ سب تواف کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی میدانِ عرفات میں یہ سب جمع ہوتے ہیں تو اس پہلو سے یہ حج ایک ہونے کی عظیم الشان ٹریننگ ہے پھر اس حج میں قدم قدم پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے کون عبراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْ تُلِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب بھی کبھی ان سے کہا گیا ذرا مسلم ہو کر دکھاؤ انہوں نے کہا میں مسلم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو اپنی ذات میں خود ایک امت تھے اور ان کے بارے میں فرمایا ہم نے انہیں دنیا کی حسنہ آتا کی دنیا کی بھلائی کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نظر آیا کو انہیں پایا دنیا میں واقعہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور حجم قدم قدم پر شروع سے آخر تک حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پیغام اور زندگی گویا موڈل کے طور پر نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالتَّخَضُمِ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ عبراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو عبراہیم کا مقام ویسے کیا ہے عبراہیم کا مقام نظر آئے گا حادمی صحیح کرتا ہے اور صحیح کیا ہے صحیح اس واقعے کی یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام جن کو بڑی عمر میں بچہ ہوا اولاد ہوئی اور وہ بچے دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو وعدن غیرزی ذرا اس وعدی میں چھوڑا ہو جہاں نہ گھاس ہے نہ پھوس ہے نہ پان ریگستان اور حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کی تو شانی یہ تھی اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ تُلِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب بھی کبھی ان سے کہا گیا ذرا مسلم ہو کر بتاؤ انہوں نے کہا میں متی ہو گیا فرما بردار مسلم کا یہی مطلب ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دودھ پیتے اکلوتے اتنی تمناؤ آرزوں کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا اس کو لے کر اس ویرانے میں چلے گئے وہاں ماں کو اور بچے کو چھوڑا اور چلنے واپس چلنے لگے بچے کی ماں نے پوچھا کہ یہ ہم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا کھانا پینائی ہے تو کچھ وقت گزرے گا ختم ہو جائے گا یہاں تو ریگستان ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے یہاں تو بلک کر ہم وہیاں مر جائیں گے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ کوئی جواب زبان سے بن نہیں پڑھ رہا تھا یعنی ظاہر ہے دل اس میں تو بچے کی بھی محبت تھی بی بی کی بھی محبت تھی لیکن اطاعت وہ کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بی بی اور بچے کو چھوڑا رخ موڑا اور چل پڑے اور حضرت حاجرہ مزید پیچھے آئیں کہ ہمیں یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ اور پھر بلاقر حضرت حاجرہ نے ہی فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں وہ اپنا سر ہلا دیا کہ ہاں اور پھر اس اللہ کی بندی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑنے چھوڑے گا نہیں وہ تو مولا ہے ہمارا وہ سب سے بڑھ کر مددگار اور وہ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام چلے گئے اور تھوڑے ہی وقت گزرا وہ کھانا بھی ختم ہو گیا وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور عرب کی تیز دھوپ میں اس ریگستان میں بچہ بلاخر پیاس سے بلک رہا تھا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور ماں کی ممتہ اب تڑپ اٹھی اور اس نے دیکھا کہ ایک طرف پہاڑی نظر آتی ہے دوڑ کے وہاں جاؤں اور دیکھوں پیچھے شاید کوئی نظر آئے کوئی قافلہ آ گیا ہو کوئی انسان کوئی کھانا کوئی پینہ اس کے پاس ہو پچاری دوڑتی ہوئی گئیں کوئی صفحہ پر چڑھیں اور وہاں جا کر اس پار پہاڑی کے دیکھا لیکن ظاہر ہے کوئی ہوگا تو نظر آئے گا کوئی نظر نہ آیا پھر پلٹ کر واپس بچے کے پاس آئیں اور بچہ رو رہا تھا پھر انہیں نظر آیا دوسری طرف مروہ ہے اس طرف پھر یہ سوچا شاید اس طرف کچھ ہو پھر دوڑتی ہوئی گئیں اور پھر اس مروہ کی پہاڑی کے دوسری طرف دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے کوئی زندگی کی کوئی نشانی مل جائے لیکن بالاخر ویسے ہی واپس آئیں کوئی نہ ملا پھر بچے کے پاس آئیں لیکن ماں کی ممتہ تو تڑپ رہی تھی پھر سوچا شاید اب کوئی آ گیا ہو یہ جو انسانی فطرت ہے پھر وہ صفہ پر گئیں اور پھر یہ عمل سات دفعہ انہوں نے کیا صفہ پہ پھر مروہ پر پھر صفہ پر پھر مروہ پر لیکن ان قدموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا قیمتی جانا ہے کیا مقام تھا ان قدموں کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں کہ آج دنیا میں کسی کا عمرہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان قدموں سے قدم ملا کر صحیح کی کوشش نہ کر لیں کسی کا حج ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ صحیح کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے قدموں پر چلنے کی کوشش نہ کریں اور یہ پیغام نہ پالے کہ اپنے رب کی خاطر عزیز ترین چیز قربان کرنے کرنے کو تیار ہوں اور اس کے لیے یہ ساری کیفیت گویا برداشت کرنے کو میں تیار ہوں لیکن پھر بچہ بلک رہا تھا اچانک حضرت حاجرہ کو محسوس ہوا کوئی بچے کے پاس ہے دہرے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا ہوگا کی کون بچے کے پاس آ گیا ہے اور پھر انہیں فی الواقع یقین آیا کوئی ہے بچے کے پاس پہنچی اور جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑھا تھا وہاں انہوں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے آبِ زمزم یہ جو آج لاکھوں انسان ہچ کریں گے اور کروڑ ہا انسان تک یہ آبِ زمزم زمزم کا پانی پہنچائیں گے کیا ہے یہ آبِ زمزم کا پانی یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ کا نتیجہ ہے اور اس سے جو پانی نکلا ہے جیتا جاکتا موجزہ ہے آج بھی ساری دنیا سائنس داں سر مار رہے ہیں یہ پانی ہے کیا چیز آ کہاں سے رہا ہے کسمندر سے اس کا کنیکشن ہے پتہ نہیں کتنے قلابے ملائے گئے لیکن سب چیزیں باطل ہوئیں اور عجیب و غریب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کنواں جو ہے اس میں جتنی تیز رفتار کھینچنے والی مشینیں لگا دی جائیں اتنی تیزی سے پانی آنے لگتا ہے اور جب وہ مشین رک جاتی ہے پانی رک جاتا ہے ایک لیول اپنا برقار رکھتا ہے آتا کہاں سے پانی موجزہ ہے یہ زندہ موجزہ کروڑ ہا انسان اس پانی کو پیتے ہیں حضرت اسماعی علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ وہ جو بچہ پیاس سے بلک رہا تھا کیا کیفیت اس کی تھی اور یہ پانی ہزار ہا سال گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو گویا محفوظ کر دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ کسی کی خلوص کے ساتھ دی ہوئی قربانی کو بھلا نہیں دیتا اسی طرح پھر سارے حاجی قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت جبکہ بچہ ذرا بڑا ہوا کچھ کرنے کے قابل ہوا جب ماں باپ کی امیدیں اس سے گویا بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر خواب میں دکھایا کہ میں بچے کو قربان کر دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے خواب میں دکھا رہا ہے اور بچے نے کہا کہ ابباجان جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے کر گزر یہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر چلے اس کو لٹایا اس کے موپر کپا ڈال دیا اور اپنی طرف سے انہوں نے لٹا کر چھوری پھیر دی لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس قربانی کو قبول کر لیا اس بچے کو ہٹایا اور اس کی جگہ میڑے کو لٹا دیا حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی اس میڑے کی ہو گئی گویا اس راستے میں اللہ کی خاطر اپنے اولاد کو ہر چیز کو انسلاتی ونسکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین یعنی میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام موڈل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے تو اس پہلو سے یہ وہ حج ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج دنیا میں متفق علیہ پیغمبر ہیں کیا قربانی ہے ان کی لیکن اس سب کے باوجود دنیا میں بڑی چکچون کر دینے والی دنیا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ارز کروں کہ ان لوگ کہتے تھے انسانیت ترقی کر رہی ہے سورہ چاند پر انسان کمندے ڈال رہا ہے ایسے میں دین فطرت اسلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام قربانیوں کا دوسرا موڈل کہ ان کی داستان گم ہو جائے گی ہوا میں مل جائے گی اور تاریخ کی صدیوں میں گم ہو جائے گی لیکن آج آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ورفانہ اللہ کا ذکرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہ جو اللہ کی خاطر قربانی اللہ کی خاطر جو زندگی گزاری جائے اس میں واقعہ یہ ہے سکون بھی ہے چین بھی ہے اتمنان بھی ہے اور پھر دنیا میں بلاخر وہی نام ہے جو باقی رہ جانے والا ہے باقی سب چیزوں کو گویا فنا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اس سال جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے ان کے لئے ان کے اس حج کو ساری امت کے لئے باعث سے خیر و برکت بنائے حج سے وہ پیغام لوگ پائیں کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں انقلاب اور اسلامی انقلاب وہ گویا کروٹے لینے لگے وآخر دعوانہ الحمدللہ حرم العالمين موسیقی